یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا عصوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رکم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ جھکے گا یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار میں جب بہتر تہتر لاشے خیموں کے سامنے بڑے جور اتنے زخم کلیچے پہ تھے راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی کبھیز اتاری گئی تو ایک سو تیرہ سراحس میں تیروں کے تھے تیتی زخم نیزوں کے تھے چوتی گھاؤ تلوائوں کے تھے اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے اللہمارہ سند قضائکا وصبرت علا بلائکا تسلیما لعمرکا سبحان ربی العالی مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں مالک زخم سے بے بھی میں مسکرہ رہا ہوں مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا جے سوڑا میرے دکھ بچ راضی تو میں سکھنو چلے ڈاوہ مالک میں سب کچھ قبول کیا حسین تیری رضا پہ راضی ہے میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدہ کیا اور اس کا عجب ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام آج لہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی دردِ غروب سے زرد ہو رہا ہے وقت کے دامن میں کن جائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں آؤ ہم سلام کرتے ہیں یہ سورج سامنے چمک رہا ہے میں یہاں بیٹا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا اے سورج دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب گربلا میں حسین کا سر کٹا تھا جب گھر لٹا تھا جب خیموں کو آگ لگی تھی جب زکینہ آ رہی تھی اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور زکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آ گیا ہے حسین کہاں چھوڑایا ہے آہ یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تم شور جال رہے ہو جن کے لیے مسجدوں میں کالین وچھے ہوئے ہیں گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے جب دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھ کے پہشانی رب پہ حضور رکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِعالِ نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتِ لاکھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا گون لالا بدن لالا چمن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضا ہے تو ربِ قعبہ کی قسم یکتا ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ ہم آہ حسین والے نہیں ہیں ہم آہ حسین والے ہیں آہ حسین تیری عظمت کو سلام اتنے زغن کلیجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا لیکن جبر کے خلاف جبتی کوپت سے کھڑا ہے حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا ایک وال کہتا ہے سورہ خروع عشقِ غیور ازبونے ہو شوکیے کی مصرہ ازبونے ہو یزید مٹ گیا یزید کا نام مٹ گیا اس کا تشخص مٹ گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے مرتا تو وہ ہے جس کا نسخلین مر جائے مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے حسین کا نسخلین زندہ حسین کی فکر زندہ حسین کا مشن زندہ حسین زندہ حسین کا نانا بھی زندہ آج بھی ہزاروں کروڑوں عربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سل چگا کے دیتا ہے کیسا تمہارا لیڈر ہے وہ یزید جب تک نشید ہوا نام لینے سے پہلے سل چگاتے ہو نام لیتے ہوئے پسینا پسینا ہوتے ہو نام لینے کے بعد موچھ بھی لیتے ہو تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے اور جب ہمارے لبوں پہ نام بھی حسین آتا ہے ہمارا کٹ اونچا ہو جاتا ہے ہمارا سن فکر سے بلند ہو جاتا ہے آخر قاتل میں قدردے باز کرنا چانئے حقم نے مشورہ دیا ہے ان کو یہ موقع ہے